سولہ اردو زبا ہماری یہ نظم اب ہم پڑھیں گے اس کے شاعر ہیں حافظ باقوی انہوں نے یہ نظم لکھا ہے اب دیکھو بچوں اب ہم پڑھیں گے اردو زبا ہماری کیسی ہے پیاری پیاری اردو زبا ہماری پھولوں کی جیسے کیاری اردو زبا ہماری بھارت ہے اس کا مسکن بھارت ہے اس کا گلشن بھارت کی ہے دلاری اردو زبا ہماری ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں لگتی ہے سب کو پیاری اردو زبا ہماری جھڑتے ہیں فول مو سے گلستا حیرس فضا میں جب ہو زبا پہ جاری اردو زبا ہماری پھولے پھلے ہمیشہ سارے جہاں میں یارب ہو ہر زبا پہ جاری اردو زبا ہماری تو یہ جو شاعر ہے حافظ باقوی انہوں نے اردو زبا کی تاریف کی ہیں اردو زبان کی جو ہماری اردو زبان ہے اس کے اس کی تاریف میں دیکھو اب کیا کیا انہوں نے بتایا ہے اس نظم میں کیسی یہ پیاری پیاری اردو زبا ہماری اردو زبان کو وہ کیا بل رہے ہیں شاعر بہت پیاری ہے بہت پیاری پیاری ہے پھولوں کی جیسی کیاری اردو زبان ہماری پھول کے جو گلدستے ہوتے ہیں پھول کے جو کیاری ہوتے ہیں لگے میں ویسی ہماری کیا ہے پھولوں کے جیسی خوبصورت اور پیاری زبان ہے ہماری کیسی اردو زبان بھارت ہے اس کا مسکن بھارت ہے اس کا گلشن مسکن یعنی رہنے والی رہنے کی جگہ بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو مسکن کہتے بچوں بھارت میں اس کا مسکن بھارت ہے اس کا گلشن اردو زبان جو ہے بھارت میں رہ دیئے اور بھارت ہی اس کا کیا ہے گلشن ہے گلشن یعنی باغ بھارت ہی یہ اردو زبان کا کیا ہے باغ ہے اور رہنے کی جگہ ہے بھارت کی ہے دولاری اردو زبان ہماری بھارت کی ہے دولاری دولاری کا مطلب ہے پیاری یہاں پر دولاری یعنی پیاری ہی ہوتا ہے بھارت کی ہے پیاری بھارت جو ہمارا ہندوستان ہے انڈیا ہے انڈیا کی جو پیاری زبان ہے وہ ہے اردو ہے نا یہاں پر شاعر بول رہے ہیں مطلب اردو کی تاریف کر رہے ہیں وہ زبان کی ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں لگتی ہے سب کو پیاری اردو زبان ہماری یہ جو لینگویج ہے یہ جو اردو زبان ہے وہ کون کون بولتے ہیں ہندو بھی بولتے ہیں اور مسلم بھی بولتے ہیں تو یہ زبان سب کو پیاری ہے یہ لینگویج ہے نا سب کو پیاری لگتی ہے کیسے ہماری ہے اردو زبان بہت پیاری ہے جھڑتے ہیں پھول مو سے جھڑتے ہیں پھول مو سے گھلتا ہے رس فضا میں جھڑتے ہیں پھول مو سے یعنی زبان سے بہت اچھی باتیں نکلتی ہیں گھلتا ہے رس فضا میں یعنی یہاں مراد اردو زبان کا کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے بچوں جھڑتے ہیں پھول مو سے یعنی جب ہم اردو زبان بولتے ہیں لائنگویج بولتے ہیں تو اچھی باتیں نکلتی ہیں ایک دم میٹھی اس کی جو لائنگویج ہے بہت اچھی ہے اردو کی تو زبان سے اچھی باتیں ہی نکلتی ہیں پیاری پیاری گھلتا ہے رس فضا میں یعنی اردو زبان کانوں کو بھی کیا ہوتی ہے اچھی معلوم ہوتی ہے بھلی معلوم ہوتی ہے جب ہم مو سے اچھا بولیں گے تو کانوں کو سننے بھی کیا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے تو گھلتا ہے رس فضا میں یعنی کانوں کو بھی ہمیں اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے یہ زبان جب ہو زبان پہ جاری اردو زبان ہماری یہ اچھی بات سننے کب ملتی ہے جب ہم زبان سے اردو بولتے ہیں اردو لائنگویج بولتے ہیں تو یہ سب کو پسند آتی ہے پھولے پھلے ہمیشہ سارے جہاں میں آ رب پھولنا پھلنا یعنی ترقی کرنا پھولے پھلے ہمیشہ یعنی آگے بڑھنا ترقی کرنا سارے جہاں میں آ رب یہ جو شاعریں وہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں پھولنا پھلنا یعنی ترقی کرے یہ جہاں میں ہو ہر زبا پہ جاری اردو زبا ہماری تو انہوں نے اللہ سے رب سے کیا دعا کیے کہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ ہر ایک کے زبان پر جاری ہونا یعنی ہر ایک اس لائنگویج کو اپنا کر یہ اردو زبان کو بولنا اور یہ زبان میں ترقی ہونا چاہیے یہ لائنگویج میں ترقی اردو زبان کی ترقی ہونا چاہیے کہ ہر انسان اس کو بولے تو دیکھو شاعر نے اردو کی کتنی اچھی تاریف کی ہے اردو زبان کی اردو لائنگویج کی اور ہمیں اس نظم میں اردو کے بارے میں اتنی ساری اچھی معلومات بھی ملی ہے اور اس کی تاریف میں جو یہاں پر شاعر نے بتائے ہیں ہم نے ابھی پڑے ہیں اب دیکھو الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں مسکن یعنی رہنے کی جگے گلشن یعنی باغ دولاری یعنی پیاری جھڑتے ہیں پھول زبان سے بہت اچھی باتیں نکلتی ہیں گھلتا ہے رسویزا میں یعنی یہاں مراد اردو زبان کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے یعنی سننے میں اچھی لگتی ہے پھولنا پھلنا یعنی ترقی کرنا مرکم مرکم